دوستو آج جس حلقے کے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں سیاسی اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل حلقہ ہے ناظرین دوہزار اٹھارہ میں اس حلقے میں تین مانکہ فیملی سے امیدوار آپس میں مردے مقابل تھے تو اس وقت طاقتور طبقوں کی منت پسند جماعت پاکسنٹریکن صاحب تھی جب میاں عطا مانکہ صاحب نے اس بات سے انکار کیا کہ میں مسلم بھی گنون کو نہیں چھوڑوں گا انہوں نے پارٹی کے ساتھ ڈٹ جانے کا فیصلہ کیا تو انہیں بتا دیا گیا تھا کہ اسلام علیکم دوستو الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک بھر پھر سے حلقہ بندیوں کی لیسٹ جاری کر دی گئی ہے اتدائی لسٹوں میں حلقوں میں تھوڑا بہت عدو بدل بھی کیا گیا ہے اور اب کبھی امکان ہے کہ فروری دوزار چوبیس تک کے عام انتخابات ہو جائیں گے پنجاب میں جتنے بھی حلقے ہیں اور پنجاب میں الیکشن کے مطلق ہم ہر چیز انشاءاللہ کور کریں گے اور کس حلقے میں کس امیدوار کا پلڑا فاری ہے یہ سب میں آپ کو بتاؤں گا اور حلقوں میں جا کے ہم لوگوں سے ان کی رائے بھی پوچھیں گے کہ وہ کس جماعت کو کس امیدوار کو ووٹ دینا چاہتے ہیں تو اس لئے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور فیس بک پہ بھی مجھے لازمی فالو کر لیں دوستو آپ جس حلقے کے مطلق میں آپ کو بتا رہا ہوں اور سیاستی اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل حلق ہے پاک پتن پی پی ایک سو تیرانوے جو اب نئی حلقہ بندی کے بعد اس کا نمبر بھی چینج ہوا ہے اور اس میں تھوڑی بہت رد و بدل بھی کی گئی ہے تو پہلے یہ دوزر بائیس میں جو حلقہ بندی سامنے آئی تھی اس میں یہ پی پی ایک سو بانوے تھا اب پی پی ایک سو تیرانوے ہو گیا تو یہ حلقہ کانوگو گوبند پور کانوگو پیرگنی کانوگو گونگا حیات اور اب جو اس میں نئی کانوگو شامل کی گئی ہے اس میں پاک پتن ون ہے جبکہ پاک پتن ٹو کانوگو کا جو پٹوار سرکل جوڑا ہے وہ بھی اسی حلقے میں شامل کیا جئی ہے ناظرین دوزر اٹھارہ میں اس حلقے میں تین مانے کا فیملی سے امیدوار آپس میں مدد مقابل تھے پاکستان طریقہ انصاف کے فرق مانے کا صاحب انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی جبکہ ازاد حصیت میں لڑنے والے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی پارٹی پلیسی کے اخلاف ورزی کرنے والے میاں فروب مانے کا صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون کی امیدوار میاں حیات مانے کا صاحب وہ الیکشن ہار گئے تھے اور ان دوزر اٹھارہ میں اس حلقے کے متعلق پاکستان مسلم لیگ نون الیکشن کیا ہاری تھی تو میں اپنے پچھلے ویلوگ میں بتا چکا ہوں کہ یہ حلقہ بیسیکلی میاں اتا محمد مانے کا صاحب میاں حیات مانے کا صاحب ان کے صاحب دادے ہیں میاں اتا محمد مانے کا صاحب نے دوزر دو دوزر آٹھ دوزر تیرہ میں لگاتار کامیابیاں حاصل کی اور وہ ناقابل شکست رہے دوزر اٹھارہ میں جب انہوں نے اپنے بیٹے کو مدان میں اکارا تو اس وقت طاقتور طبقوں کی من پسند جماعت پاکستان ٹریکن صاحب تھی انہوں نے میاں اتا محمد مانے کا صاحب اور میاں حیات مانے کا صاحب کو یہ کہا پاکستان ٹریکن صاحب کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑے جب میاں اتا مانے کا صاحب نے اس بات سے انکار کیا کہ میں مسلم ریگ مون کو نہیں چھوڑوں گا اور مشکل وقت میں میں پارٹی نے چھوڑتا ہوں میں پارٹی کے ساتھ ڈٹ جانے کا فیصلہ کیا تو انہیں بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی جیت اب ناممکن ہو چکی ہے تو نتائج بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ الیکشن کی رات رات دے دو بجے تک حیات مانے کا صاحب الیکشن گیت رہے تھے لیکن جو ریزائلٹ ملے وہ اگلے دن یعنی کہ پچیس دولائی کو الیکشن تھا پچیس دولائی کی رات گزر گئی ریزائلٹ نہ ملا اور چھبیس دولائی کو دن کے دس گیارہ بجے نتیجے کا اعلان کیا گیا اور اس میں جو کہ رات میں میاں حیات مانے کا صاحب مولنی کمیدوار وہ لیڈ کر رہے تھے اور پہلے نمبر پہ تھے انہیں ہرا دیا گیا اور اس طرح سے یہ ہلکہ پاکستان طریقہ انصاف جیت گئی ناظرین آپ کو یہ بھی میں بتاہ دوں کہ اس ہلکے میں پاکستان طریقہ انصاف کی جیت کا جو مارجن تھا وہ تقریباً ایک سو تیس سے چالیس ووٹوں کا تھا ایک وجہ اس میں یہ بھی تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ایم این اے کے امیدوار تھے میاں آمر رضا مانے کا صاحب ان کے بائی میاں فروق مانے کا صاحب وہ ازاد حصیت میں الیکشن میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کی پارٹی پریسی کی اخلاف ورزی کی جس کے نتیجے میں پاکستان مسلم لیگ نون کو نقصان بھی اٹھانا پڑا تو ناظرین اب میری جو اطلاعات ہیں کیونکہ میاں آتا مانے کا صاحب اور میاں حیات مانے کا صاحب نے دوزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے اور دوزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد بہت ساری طریقے انصاف کی آفر آئیں لیکن انہوں نے ارد کر دی انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ ٹھیک ہیں اور حیات مانے کا صاحب مسلم لیگ نون کی ہر ایکٹیویٹیز میں بڑے نظر آئے ہیں اور انہوں نے اپنا پرپور حصہ ڈالا ہے تو اب جو اطلاعات یہی ہیں کہ اس سبائی حلقے کی جو ٹکٹ ہے وہ میاں حیات مانے کا صاحب کو مل رہی ہے تو اب جو ایم این اے کی ٹکٹ ہوگی وہ میاں آمر رضا مانے کا صاحب کو ملے گی تو اب آمر رضا مانے کا صاحب پہ بھی یہ بڑی بھاری ذمہ داری آئیت ہوگی اور پاکستان مسلم لیگ نون پہ بھی اب ان کو بھی سوچنا چاہیے کیونکہ دوزر اٹھارہ میں جو غلطیاں کی گئی تھی اگر دوبارہ وہی کی گئی تو یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی اپنی پولیٹیکس کے لئے ٹھیک نہ ہوگا اور جو نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہوگی اس پہ بھی بڑا برا اثر پڑے گا تو اب ناظرین ہم بات کرتے ہیں کہ پچھلا جو پاکستان ٹھیکن صاحب کا پینل تھا وہ محمد شاہ خگا صاحب اور فرق مانے کا صاحب کا تھا تو اب فرق مانے کا صاحب بھی پی ٹی آئی چھوڑنے ہیں اور خگا صاحب بھی چھوڑنے ہیں تو یہ پینل تو بڑا ڈسٹرب ہو گیا اور جو فرق مانے کا صاحب ہیں وہ اس حوالے سے بڑے ویک نظر آ رہے ہیں دوسرے فرق مانے کا صاحب ہیں اگر وہ الیکشن میں ویڈراؤ ہو جاتے ہیں مسلم لیگ نون کے کینیڈیٹ کے حق میں تو یہ بہت اچھا ہوگا اور یہ الیکشن وانوے ہوگا لیکن اگر وہ دوزر اٹھارہ کی طرح پارٹی پلیسی کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اگنس کے الیکشن لڑتے ہیں تو اس صورت میں بھی میاں حیات مانے کا صاحب ہیں ان کی پوزیشن سٹرونگ ہے اور وہ الیکشن اس بار جیت جائیں گے کیونکہ پچھلی دفعہ آمار رضا مانے کا صاحب ایم اے نے وہ اپنے بھائی کو سپورٹ کر رہے تھے پروک مانے کا صاحب اور جو محمد شاہ خگا صاحب ہیں وہ فروک مانے کا صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے ان دونوں کینیڈیٹس کا پینل تھا وہ بقیدہ طور پر پینل کے ساتھ الیکشن لڑ رہے تھے لیکن میاں حیات مانے کا صاحب جو ہے وہ اکیلے الیکشن لڑ رہے تھے اور اکیلے انہوں نے جو ووٹ حاصل کیے انہوں نے سب کو حیران کیا اب ناظرین پاکسن مسلم بھی نون جو ہے اس کو صرف مہنگائی کا فیکٹر فیس کرنا پڑے گا ادر وائز اس حلقے میں ایسی کوئی میجر ڈیویلپرنٹ نہیں ہو جس سے میاں حیات مانے کا صاحب کو بڑا دھشکہ لگا اور میاں عطا محمد مانے کا صاحب حلقے کے لوگ ان سے بڑا پیار کرتے ہیں ان سے بڑی محبت کرتے ہیں اور عطا مانے کا صاحب کی مجودگی میں الیکشن میاں حیات مانے کا صاحب کو ہرانا یہ بہت مشکل ہوگا کیونکہ اب جو فرق مانے کا صاحب ہے وہ استحقام پاکسن پارٹی میں آ چکے ہیں اور فروق مانے کا صاحب وہ کوشش کر رہے ہیں نون لیگ کی ٹکٹ کا لیکن انہیں ٹکٹ نہیں ملے گا وہ انڈیپینڈٹ آئیں گے یا وہ کیا کریں گے یہ جالتی پتہ چل جائے گا تو ناظرین یہ اس حلقے کی صورت حال تھی اس حلقے میں اس وقت پاکسن مسلم لیگ نوم کی سیٹ میاں حیات مانے کا صاحب کی صورت میں محفوظ ہے اور یہ کبھی مکان ہے کہ اس حلقے سے میاں حیات مانے کا صاحب بیت جائیں گے ناظرین اگلی ویڈیو میں ایک نئے حلقے کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ